اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر کی ٹاپ ہیڈ لائنز میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح ایمز ڈیلی میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگوائی اور لوگوں سے ویکسین لگوانے کی گزارش بھی کی جمہو کشمیر میں تقریباً ایک سال کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کا آگاز ہوا کورونا گائی لائنز کا پورا دھیان رکھتے ہوئے وادی بھر میں آج نوی جماعت سے لے کے باروی جماعت تک کے بچوں کے لیے سکول کھول دیے گئے قریب دو ماہ تک بند رہنے کے بعد سرینگر لہشارہ 58 روز کے بعد ٹرافک کے لیے کھول دی گئی لیکن دو مقامات پر برفانی تودے گرنے کے بعد دوبارہ شہرہ کو بند کر دیا گیا جین کے سیرکلچر ڈپارٹمنٹ کے کیاجول لیبورز اور ڈیلی ویج ورکرز نے آج پریس کولنی سرینگر میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے آلہ حکام سے اپنی بند پڑی ہوئی تنخواں کو وقت پر واگوزار کرنے کا مطالبہ کیا تعلیم کا شعبہ انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ال جی منود سنہا کا بیان کہا بجٹ کا بارہ فیصد حصہ صرف تعلیم کے لیے مقتص اجترال ظلے میں جیش کے او جی ڈبلیو کو حراست میں لیا گیا او جی ڈبلیو مزمل قادر بٹ کی تلاشی کے دوران ایک گرنیٹ برامد کیا گیا